مبارک مبارک مکی صورت ہے اس میں تیس آیات اور دو رکو ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں ایک حدیث مبارکہ جو کہہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نکل کی گئی ہے ابن ماجہ نسائی ابو دعوت ترمزین تمام احادیث کے اندر یہ روایت منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تیس آیات والی ایک سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی محفرت کر دی جاتی ہے اور وہ سورت جو ہے وہ سورت ابوارک اللہ دی ہے اس سورت کا ایک نام سورہ مانے اور منجیہ بھی ہے یعنی عذابِ قبر سے بچانے والی اس لئے اکثر علماء کا معمول رہا ہے کہ وہ اس سے نمازِ عشاء کے بعد بڑے احتمام سے پڑھتے تھے آپ علیہ السلام سونے سے پہلے سورت ابوارک اللہ دی اور علیہ السلام میں مسائدہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اس سورہ مبارکہ کے اندر زمین و آسمان پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے یہ بات بتائی گئی ہے اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے عزت و ذلت ہے فقر اور غناء ہے منع اور آتا ہے وہ ذات علیم و خبیر ہے ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے زمین میں چلنے پھرنے کے لئے اسی نے راستے بنائے ہیں فضاؤں میں اڑتے وہ پرندوں کو وہی روکے ہوئے اور ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے یہ ملمون جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مختلف آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد سورت القلم آتی ہے یہ مکی سورت ہے اس میں باون آیات ہیں اور دو رکو ہیں کیونکہ اس کی ابتداء میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے اس لئے اس کا نام بھی سورت القلم ہے تو یہ سورہ مبارکہ قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت کو ظاہر کرتی ہے حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا حضی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا اور اسے پیدا کرنے کے بعد فرمائے کہ لکھو تو اس نے عرض کیا کہ کیا لکھو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تقدیر لکھو چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا پھر اللہ نے نون نون کو پیدا فرمایا نون دوات کو کہا جاتا ہے یہ قلم ہی ہے جس نے اصلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کی ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے قرآن نے قلم اور تعلیم اور تعلم کی اہمیت اس محول میں بیان فرمائی جو محول قلم اور کتاب سے بیگانہ تھا لیکن کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور اور قلم علم معلومات اور تحقیقات کا دور ہے تو اس لئے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرح متوجہ کیا تو دیکھا جائے تو آج کل جدید جو چیزیں ہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ بھی قلم کی ترقیافتہ شکلیں ہیں سورہ قلم میں بنیادی طور پر تین مضامین بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور منزلت اور آپ کے اخلاق اور مناقب کا بیان ہے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے تاہیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کہاں خلق اور قرآن کہ آپ کا خلق قرآن ہے قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود ہے دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ یعنی جنت والوں کا قصہ ہے یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا یہ باغ یمن کے قریب تھا اور اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غریب لوگوں پر خرچ کرتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے آخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مسکینے کو جو غریب لوگ تھے ان کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار خود سمیڑ لنے کا فیصلہ کیا منصوبہ بندی بنائی کہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں گے غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے تو اللہ نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا وہ بالکل ختم ہو گیا تو اس قصہ میں ان لوگوں کے لئے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی سروت اور غناء سے اکیلے ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات ہی کو سوچتے ہیں اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و مطا سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے کفار کے لئے عبرت اموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ سورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم فرمبردار اور نافرمان باغی اور وفادار یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے تو جو انسان اللہ کا فرمبردار ہوگا متقی اور پریدگار ہوگا تو یقیناً اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہوا ہے اور تیسرا مضمون جو سورہ کلم بیان کرتے وہ آخرت کے بارے میں آئے فرمایا گیا کہ جس من پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے تو دنیا میں ہی نے سجدہ کرنے کے اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر اس ان سے طاقت اور اختیار چھین لیا جائے گا کشف ساگ یعنی پنڈی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کی سختیاں اور احولناکیاں مراد لی ہیں ویسے ہی ان متشابعات سے یہ ان متشابعات میں سے ہے جن کی اصل حقیقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اس کے بعد صورت الحاقہ آتی ہے یہ مکی صورت ہے اس میں باون آیات اور دو رکو ہیں قیامت کے دن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعدے ثابت ہوں گے اس لئے اس دن کو حاقہ کہا جاتا ہے اور اس صورت کا نام الحاقہ رکھا گیا ہے اس صورت کا اصل موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے اور اس صورت کی اتدام قیامت کی حولناکیاں اور قوم سمود قوم عاد جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان کیا گیا ہے اس صورت وارکہ میں مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے جو واقعات پیش ہونے ہیں ان واقعات کا تذکرہ بھی ہے صور پھونکا جائے گا زمین اور پہاڑ ریدہ ریدہ کر دیے جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا عمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے اور جو گناہگار ہوں گے ان کے عمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے کاش موت میرا کام ختم کر دیتی اور میرے مال لے میں مجھے کچھ فائدہ نہ دیا اس کے بعد صورت المعارج آتی ہے یہ مکی صورت ہے اس میں چوالیس آیات اور دو رکو ہیں اس صورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئے تاکہ آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہم نمڑ لیں اس کے بعد یہ صورت مبارکہ بھی قیامت کی منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلشٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کو نہیں پوچھے گا بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کے بھاگیں گے ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی اس صورت مبارکہ کے اندر نمازیوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں نمازیوں کی آٹھ صفات اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے ہاں کس کی نماز قابل قبول ہے اور نمازیوں کو اپنے اندر جائے اور یہ صفات پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو تو سب سے پہلے وہ نماز کی فبندی کرتے ہیں اور پھر اپنے مال میں سے سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے گویا کہ وہ نماز کے ذریعے حق اللہ اور زکاة کے ذریعے حقوق العباد ادا کرتے ہیں اور وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاور نہیں ہوتی اور وہ عبادت اور عطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈڑتے رہتے ہیں اور وہ زنا اور جنسی غلادت سے اپنے داون کو بچا کے رکھتے ہیں صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں اور وہ امانتے ادا کرتے ہیں اور اہد بورا کرتے ہیں یعنی اہد میں خیانت نہیں کرتے اور نوادہ خلافی کرتے ہیں اور وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں اور آٹھ ہی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں اور اس کی عذاب اور واجبات کا التضام کرتے ہیں جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے اور اس صورت و بارگاہ کے آخر پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ باس اور مشہور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ افادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ اس پر قادر ہے کہ زمین کو نافرمانوں سے صاف کر دے سارے نافرمانوں کو ختم کر دے اور اپنے فرما پردار بندے اپنی نئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دے جو اللہ کی فرما پرداری کریں گے اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے یہ مکی ہے اس میں اٹھائیس آیات اور دو رکو ہیں اس سورہ میں صرف نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ نوح علیہ السلام کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سے پہلے رسول بھی حضرت نوح علیہ السلام ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور اس دعوت کے سلسلے میں حد درجہ کوشش کی رات کو بھی دعوت دی دن کو بھی دعوت دی چھپکے بھی سمجھایا اعلانیاں بھی سمجھایا لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے تھے ان کی قوم اتنی زیادہ ان سے باگتی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سخفار کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم اس سخفار کرو گے اور گناہوں سے رکو گے گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا اللہ تمہیں باغات دے گا تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر یاد دلائیں کہ سات آسمان اللہ نے پیدا کی ہیں اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے اور یہ ساری نعمتیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں لیکن اس تذکیر اور دعوت کا قوم پر کوئی حثر نہیں ہوا اور وہ اپنے بتوں ود، سوا، یغوس، یغوک، نصر انہی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے تو آپ نے ان کے لئے اللہ سے حلاقت کی دعا کی جس میں عرض کیا کہ اے میرے رگو تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا آپ کی دعا اللہ کیا قبول ہوئی اور ان کفار اور خجار پر طفان کا عذاب آیا وہ زیادہ پانی تھا جس سے پوری دنیا ڈوب گئی اور صرف جو ماننے والے تھے آدیس کے اندر ان کے تعداد تقریباً اسی اور بیاسی افرار آتی ہے کہ وہی باقی بچے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی انسان آباد تھے وہ سب کے سب غرک ہو گئے اور اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ہر دو انسان موجود ہیں یا انہی اسی اور بیاسی کی اولاد ہیں بلکہ ان اسی اور بیاسی میں سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جو مسلمان تھے ہام سام اور یافذ یہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر لوگ آباد ہیں یہ سب ان تین آدموں کی اولاد ہیں اس کے بعد صورت الجن آتی ہے یہ مکی ہے اس میں اٹھائیس آیات اور دو رکو ہیں اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جو کہ انسانوں کی طرح شریع حکامات کے مکلف ہیں ان میں جنات میں بھی کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں اس صورت کی ابتداع میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی اور وہ آسمان گدر جانے کی کوئش کرتے تھے تو شہاب ساکب ان کا تاقب کرتے ان کو مارتے حضور علیہ السلام چند صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازاروں کے اندر جا رہے تھے سوق اور اکار یہ مکہ کے بڑے مشہور بازار تھے آپ علیہ السلام نخلہ کے مقام پر نمازِ فجر ادا کرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت وہاں پہنچی اور آپ علیہ السلام سے قرآن سنا تو جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راہ معلوم کر لیا کہ یہ جو تبدیلی ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں اور ان کے دل جو ہے قرآن کی آواز سے قرآن سن کر بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جکا دیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی اور ایمان لے آئے اور پھر اس دعوت کو لے کے اپنی قوم کے پاس پہنچے اور اپنی قوم کو کہنے لگے کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اور ان لوگوں کو احمد قرار دیا احمد قرار دیا جو اللہ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک حقیدے پر نہیں ہیں کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے کوئی فرمبردار ہے کوئی نافرمان ہے کل ماند ہے کوئی بے وقوف ہیں کچھ جہنم میں جائیں گے اور کچھ جنت میں جائیں گے تو جنات کا ذکر کرتے ہو یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کرتا میرے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں ہیں میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ ولی ہے چاہے وہ فرشتہ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں ان کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں ہیں نفع اور نقصان دینے والدات پھر اللہ کی ذات ہے اس کی بسورت المضمل ہے یہ مکی سورہ دیس میں بیس آیات اور دو رکوع ہیں اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلیوں کا بیان ہے آپ علیہ وسلم کا تبطل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا آپ علیہ وسلم کی عبادت اطاعت آپ کا قیام آپ کی تلاوت آپ کا جہاد اور مجاہدہ اور خود اس سورت کا نام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سورت میں نبی علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے مضمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا جب یہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو آپ علیہ وسلم چادر اوڑ کر لیٹے ہوئے تھے اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتی کو فرمایا ہے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے آپ دن کو دین کی دعویٰ دیتے تھے اور رات کو نماز میں لمبا قیام فرماتے تو اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور بعض وقت کولی رات کھڑے رہتے جس سے آپ علیہ وسلم کی قدر مبارک ورمہ ہو جاتے تھے اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں آپ چاہیں تو آدھی رات سے کم کر لیا کریں یا کچھ تھوڑا زیادہ کر لیا کریں راتوں کا یہ قیام رات کو اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہونا روحانی تربیہ جو میں بڑا محصر ثابت ہوتا ہے اس لئے قیام اللہل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے یعنی ہم تجھ پر انقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے بھاری بات سے مراد قرآن کریم ہے جس کی یہ خاص حیبت اور جلال ہے اس کا تحمل وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا نفس علم اور عرفان کے نور سے روشن ہو اور باطن کی روشنی میں قیام اللہل کو خاص دخل ہے اس صورت کے آخر پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا ہے ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا سلس یا دو سلس کا قیام ضروری نہیں ہے بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللہل کر لیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ابتداء میں جہاں وہ سب پر تحجد کی نماز لازمی تھی فرض تھی لیکن اب جہاں وہ تحجد کی فرضیت جہاں منسوخ کر دی گئی اور تحجد جہاں وہ مستحب قرار دی گئی اس کے بعد صورت المدسر ہے یہ مکی صورت اس میں چھپن آیات اور تین اور دو رکو ہیں اس صورت کی ابتداء میں نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف دعوت اور کفار کو ڈھرانے اور ان کی تقلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور اگلی آیات میں حضور علیہ السلام کے اس بدترین دشمن کا ذکر ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا تھا یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے گھمرڈ میں اور کفر اور انکار میں پڑا رہا اور فرما برداری اختیار نہیں کی اور قرآن کو ماد اللہ جادو قرار دیتا تھا پھر یہ صورت جہنم کا اور اس کے چوکیداروں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار اور خجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لئے کوئی نرمی نہیں ہوگی یہ صورت مبارکہ ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو بھی وعدے کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے عامال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے قیدی ہوں گے سوائے ان کے جن کا عامال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اثیر نہیں ہوں گے اور وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیزیں دوزخ میں ڈالا تو وہ جواب میں چار وجوہات بیان کریں گے دوزخی جہنمی اپنے جہنم میں جانے کی چار وجوہات بتائیں گے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز ہی نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ نماز کا چھوڑ دینا ہمیں جہنم کی آگ میں لے آیا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اپنے مال میں سے غریبوں پر خرچ نہیں کرتے اور تیس رہی ہے کہ ہم کجب آسی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے غلط کاموں میں حصہ لیتے تھے اور چوتھا یہ ہے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے اور اس سورہ مبالکہ کے آخر پر بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیت ہے جو چاہے اس سے نصیت حاضر کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے اللہ کی مشیط بھی ضروری ہے اس کے بعد سورہ قیامہ آتی ہے یہ مکی ہے اس میں چالیس آیات اور دو رکو ہیں اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سورہ مبالکہ کا موضوع جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کرنا ہے یہ سورہ مبالکہ قیامت کے مسائل شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے اس کے بعد سورت الانسان ہے اس کو سورت الدار بھی کہا جاتا ہے یہ مدنی سورت ہے اس میں اکتیس آیات اور دو رکو ہیں مدنی ہونے کے بوجود اس سورہ کے مضمین مکی سورتوں جیسے ہیں اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا جہنم اور جہنم کی آذابوں کا بیان ہے صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر اور جمعہ کے دن اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے ہیں اس کے بعد جہنم تیسے پارے کے آخر میں سورت المرسلات آتی ہے یہ مکی سورت ہے اس میں پچاس آیات اور دو رکو ہیں اس سورت کی ابتداع میں پانچ قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے یعنی قیامت اور حساب اور جدا کا معاملہ ہو کر رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقعہ ہوں گی یعنی ستارے بے نور کر دیا جائیں گے آسمان توڑ بھوڑ دیا جائے گا اور پہاڑ ٹگڑے ٹگڑے کر کے اڑا دیا جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لائے جائے گا قیامت کے دن کو اللہ نے یعنی الفصل کا آئے کیونکہ اُس دن مخلوق کے درمیان عدل اور انصاف اور مبنی فیصلہ کیا جائے گا دنیا کے اندر تو بعض افعہ انسان کو جہاں وہ عدل و انصاف نہیں ملتا ہے ظلم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ظلم اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں لیکن یہ قیامت کے دن فیصلے کا دن ہے اللہ تعالیٰ اپنا عدل قائم کریں گے اور قیامت کو یعنی الفصل قرار دینے کے بعد اسے جڑلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِبِينَ کہ اُس دن جڑلانے والوں کی تباہی ہے یہ آیت اور یہ الفاظ سورت میں دس بارہ ہیں اور اس کا تقرار مقصد تخویف اور ترہیب ہے اور اس کے علاوے یہ سورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ وربار کر دیا اور اپنے مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر مختلف مرائل سے گدار کر ایک خوبصورت انسان بنا دیا بعض بعد الموت کے بعد اسی دلائل بھی یہاں مذکور ہے جن سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے اس زمین کو سہراب کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے اور اگلی آیات جو مقذبین اور متقین کے علاقہ کا انجام بیان کیے گئے ہیں مقذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائے جائے گا اور متقین کو تھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دے دی جائے گی اور آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو مجرمیں فاسق ہیں اللہ کے نافرمان ہیں کہ تم کھا پی لو اور تھوڑے سی مزے اڑالو بالآخر تمہارے لیے ہلاکہ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس لئے کامیابی جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایمان اور عمال سالح والے جنگی اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول کی فرمو پرداری اختیار کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کی کاموں میں خرص کرے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیف اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیف